اسلام علیکم آج میں لڈو پیٹھی بنا رہی ہوں ایسا کرنے والی چٹنی وہ میں نے پہلے بنا لی ہے اور وہ میں نے اپلوڈ کر دی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو عملی، آلو خارے اور خوبانی کی چٹنی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کوئی ویریشن اس کے اندر چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کریں گے یا زیادہ کریں یا کم کریں ٹھیک ہے اور وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتی ہوں اس کا بھی جو نیکس پوسیجر ہے وہ میں اس کے ساتھ بتاتی ہوں آپ کو وہ بیسک چٹنی ہے وہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں میں نے دال لی تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنے کی اور ماش کی دال ہے اچھا یہ ہماری دال جو ہے یلو لینٹل جو ہے which is splitted gram لینٹل it is 200 گرام and white لینٹل which is also called as i told you ماش دال اور اڑت دال it is 50 گرام okay میں نے سوک کیا تھا for 8 hours میں نے 8 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور overnight اور اس میں جو میں چیزیں ڈالوں گی آپ کی مرضی ہے پہلے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد ایڈ کر لیں یا پہ ساتھ ہی ڈال دیں میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے میکنگ سوڈا 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون کیومن سیٹس زیرا اور سفیزی رہی ہے اور یہ میں نے لیا ہے نمک ٹو دی ٹیسٹ اور 1 ٹی سپون ٹھیک ہے آپ چک سکتے ہیں اگر کمی زیادتی ہو آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اب اس کے اندر ڈالتی ہوں اپنے چوپر میں آپ مکسر میں بھی کر سکتے ہیں بلینڈر میں میرے پاس چوپر اویلیبل ہے میں اس میں ڈال کے کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی چٹنی ہے جو میں نے آپ کو بیسیکلی سکھائی ہے اس کو میں نے اتنا پتلا کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اس کنسسٹنسی میں لا کے اس کا نمک اور میرچ جو چینی ہے وہ سب چک لینا ہے میں نے چکھا ہے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے صرف تھوڑی سی شگر میں نے یہاں ایڈ کی ہے 2 ٹی بل سپون دو کھانے کی چمچ میں نے کون فلور تھوڑے سے پانی میں گھولی ہے اور جتنی کنسسٹنسی آپ کو پسند ہو اس حساب سے ڈال کے آپ نے اس کو گاڑا کر لینا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہ کیجے گا کیونکہ یہ لڑو پٹھی کی ہے تو اس کے اندر زرہ یہ جائے گی تو ہی وہ سوک ہوں گے تھوڑے سے اس کے اندر اور نیرہ مہوں گے کیونکہ وہ کرسپی ہوتے ہیں آوٹر سائد اس کی کرسپی ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور جتنی آپ کو صحیح لگے کنسسٹنسی وہ اتنا روح دیں آپ یہ دیکھیں ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے صرف دو چمچ میں نے چکھا تھا چٹنی کو مجھے بلکل سب کچھ ٹھیک لگا میں نے پنچ آف بلیک سالٹ ایڈ کی ہے اور ٹو ٹیل سپون آف سالٹ مینے شگر ساری سالٹ نہیں میں نے دو چمچ کھانے کے ایڈ کی ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کو الکل اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا یہ کنسسٹنسی ہے جو چلی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور جو نیو کیچن میں کام کرنے والے ہیں اور جو زرہ کھوڑا رسمی لینا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے بھی ایسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم کیٹ آپ نے بلکل میڈیم ٹو لو رکھنی ہے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اویل آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم لائٹ سا گرم ہو کے وہ نیچے بیٹھے اور پھر آرام سے اوپر آئے ہم ایک ایک کر کر کے ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے سکون سے ہی ڈال دے جانے کیونکہ ہاتھ سے سم ٹائم ریسک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آنچ کو تھوڑا سا ہائی کر رہے ہیں میڈیم ہائی سائز ڈپینڈز ڈال یور ریقوائرمنٹ کی جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا سائز رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پلٹیں گے ٹھیک ہے آرام آرام سے جب ایک طرف سے تھوڑے سے پلٹیں اب یہ بلکل جب کوک ہوں گے وہ رڈیش ٹون ہو جائے گی ان کی براؤنش سے تو ہم ان کو اتا رہیں گے اب یہ ایک سائیڈ سے پکیں گے پھر میں ایک دفع پھر ان کو پلٹ دوں گی ٹرن کروں گی اوکے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر ٹھیک ہے اب آپ کی مردی آپ نے تھوڑے اور گولڈن کر لیں کر لیں مجھے اس وقت اس کی یہ بلکل ٹھیک لگ رہے تو میں آپ ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں لڈو سارے تیار ہو گئے اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی جاؤں کہ جب یہ رڈی ہو جائیں گے تو آپ نے ایک طوے کو گرم کر لینا اچھی طرح سے اور اس کے بعد چولہ بند کر دینا اوکے اس کے بعد آپ نے جتنی بھی رڈی آپ کی لڈو ہوں گے ان سب کو اٹھا کے آپ نے اس گرم طوے کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ وہ کرسپی رہیں خستہ رہیں اور جب آپ نے سرف کرنا ہے تو اس وقت میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے سرف کیسے کرنا ہے یہ سارے میری لڈو ریڈی ہو گئے اور اس اس کو میں نے گرم رکھ لی توا گرم کر اس کے اوپر رکھا ہے اور اگر آپ نے بلکل اس کو وہ ٹچ دینا ہے جو ہم کھاتے ہیں بزار سے لے کے تو کوئیلا چھوٹا سا گرم کرنا ہے سمپلی اس کے اوپر 1 ٹی سپون یا ون ٹی سپون آپ اپنے اوائل ایسے ٹھیک ہے اور آپ سرف کریں میں آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اور شپون جی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ریڈی ہو جائیں گے انجوائے کریں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور فرنڈز این فیملی میں شیئر ضرور کیا کریں اگر آپ کو پسند آتی ہیں میری ریسیپیز تو انشاءاللہ پھر اچھی سی ریسیپیز کے ساتھ آؤں گی ٹیک کیر اللہ حافظ